بریکنگ نیوز ڈون باز پر روسی ودیش منتری کے سٹینڈ نے اڑا ایزیلنس کے گنین ڈون باز کی آزادی موسکو کے لیے پہلی پراتھوکتہ سرگئی لیوروف کے شاٹ زکھائیں فرانسی سی ٹی وی چینل پر بولے روس کے ودیش منتری سرگئی لیوروف یوکرین کے دوسرے پردیشوں کو بھی اپنا بھوشش کا خود تائے کرنا ہوگا لیوروف نے کہا کہ روسی فوج کو سکت نردیش روسی فوج زیویلنس علاقے پر نہیں کرے اٹاک لیکن لیوروف نے جو کچھ کہا اس کو کمپیر کرنا ضروری ہے کہ لیوروف نے اس سے پہلے کیا کہا تھا سیدھے پلے آن کریں موسکو کی پہلی پراتھوکتہ اور کچھ دن پہلے کیا کہا تھا ڈون باز کی آزادی موسکو کے لیے انکنڈیشنل پریارٹی ہے سٹینڈ اگدم کلیر کر دیا ہے روس کے خلاف پشتم شروع کر چکا ہے ٹوٹل وار یہ لیوروف نے کچھ دن پہلے بولا تھا چینج کریں یوکرین کے دوسرے پردیشوں کو بھی خود اپنے بھاگے کا فیصلہ کرنا چاہیے روس کو ختم کرنے کے لیے پشتم نے اپنی چوگنی طاقت جھگ دی یہ لیوروف نے کچھ دن پہلے کہا تھا نیکس چینج کریں روسی فیڈریشن سے ڈونس کلوہانس کو سوتندر راج کا درجہ حاصل ہے پشتم کے یہ دیش نچلے سطر کے روسوفوبیا سے گرست ہے سورس فرانس کا نیوز چینل ٹی ایف ون ہے لیکن لیوروف نے جو کچھ کہا ہے ڈونباس کے لحاظ سے کیا یہ سمجھا جائے کہ ڈونباس رشیا کے لیے دو ہزار بائیس کا کریمیا ہے خود دیکھیں آپ اس رپورٹ ڈونباس کا کاؤنٹ ڈاؤن فائنل ٹائم لین روس کا آل آؤٹ اٹیک یوکرین کو بڑا سٹ پیک پوتین کا سکنل ڈونباس فول اڈ فائنل ڈونباس پہ روسی ودیش منتری سرگی لعبرو کے اعلان یوکرین کے راشتر پتی بولو تیمیر زلنسکی کی نیو ڈوڑا دی ہے روسی ودیش منتری نے پورو یوکرین پر جیت کے لیے فائنل کاؤنٹ ڈاؤن دے دیا ہے ٹائم لین سٹ کر دی روسی ودیش منتری نے ٹرانسیسی ٹیوی چینل ٹیوی ایک ون سے پانچیت میں بڑی بات کہی لابروف کے مطابق ڈونباس کی آزادی پتن اور روس کی پہنی پراتھ بکتا ڈونباس کو یوکرین سے علاق کرنا موسکو کی انکنڈیشنل پرائیورٹی روس سے ڈونسک اور لہانس کو ستتر راجی کا درجہ حاصل ہے اسی کے ساتھ لابروف نے ایک اور بات کہی یوکرین کے دوسرے علاقوں کو بھی اپنے پوشی کا فیصلہ خود کرنا چاہتا لابروف کی باتوں کا سیزہ مطلب یہ کہ پتن کو ہر حال میں ڈونباس پر جیت جائے انہیں ڈونباس پر کنٹرل سے کم کچھ من دور ہیں میسے چلیر اس لئے روسی سینہ نے ڈونباس کے اپنے علاقوں پر عملے دیش کر دیئے چہہاں یوکرین سے ایک بچے گئے اب روسی سینہ آل آٹ اٹیک کی سٹڈیز لی اپنائیں کی بار خالکیر سے پیچھے ہٹنے کے بعد روس کا پورا پوتس ڈونباس کے لہانس کو ڈونسک کرنے لہانس کے ڈانٹی فائیب پرسنٹ سے زیادہ حصے پر روسی فوج کا جبزہ ہو چکا ہے سیورو ڈونس کی وہ آخری قلعہ ہے چہہاں یوکرینی سینک روس کو ٹکر دی رہی ہے لیٹس خبر ہے کہ روسی سینک سیورو ڈونس سٹی کے اندر پہنچ چکے لہانس کے گوورنر کے مطابق دونوں طرف سے بھیشن لڑائی چاری ہے سیورو ڈونس میں روسی سینہ باروتی بارچ کر رہی ہے روس کی ملکہ 203 ہیمیل ہیوی آٹ لری کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے ریپورٹس ہے کہ روسی فوج ہر گھنٹ دو سو بمتاب رہی ہے لہانس کے گوورنر سیرہی حیدی نے دعویٰ کیا کہ روسی فوج نے سیورو ڈونس کا مارے پول سے ہیپت ترحال کر دیا اسی طرح کی تصمیریں ڈونس سے بھی سامنے آ رہی ہیں روسی فوج کی بمباری میں ڈونس کی 15 سیورین شکان 14 رہائشی مکان اور ایک گولہ پران بھی تباہ ہو گیا ڈونس کو روس اور پوتیل اتنی نہمیتیو دیتے ہیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ڈونباس ریجن کا پوتیل کے فوکس کی پہلی وجہ اس علاقے کا عودیو کی گروپ سے ڈیولک ہونا ہے پوروی یوکرین کا ڈونباس ریجن پرانا انڈسٹریل خواب نے یوکرین کی پوری ایکانومی میں قریب 20% حصے داری ڈونباس ریجن کی رہتی ہے اسی وجہ سے ڈونباس کو لہانس اور ڈونس دو چھوٹے علاقوں سے ملکر بنا لہانس کا ایک بڑا حصہ روس کی سیماں سے لگتا ہے ڈونس کے ایک طرف روس ہے تو دوسری طرف عزوف ساغر ہے ڈونباس کے ساؤک میں یوکرین کی پورٹ سٹی ماریو پول ہے جس پر روسی سے نا پہلے ہی کھاویز ہو چکی ہے ڈونباس جیتنے کے لیے روس اتنا دوپنوں لگا رہا ہے اس کی تیسری بڑی مجھے اس علاقے کی بھاشا اور سلسکرتی ہے لہانس اور ڈونس کی آبادی کاریب چھتیس لاکھ ہیں یہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ روسی رہا ہوتے ہیں اس لئے ڈونباس کی لڑائی میں روسی کوج کو اسثانی روگو کا بھی سمرت مل بڑا ہے ظاہر روس نے اگر ڈونباس جیتنے تو یوکرین آردھیں اور سامریک طور پر بہت کمزور بجائے گی اور یہی پتن چاہتے ہیں اس لئے روسی سنہ ڈونباس جیتنے کے لیے فائنل اٹیک میں لگی ہوئی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر